کہتا ہے کہ پچھلے جو تین سال میں نے اپنے بھائی کی الیکٹریکل ورکشاپ پہ بھی کام کیا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی الیکٹریکل ورکشاپ پہ بھی کام کیا ہے کہتا ہے کہ میں اچھی شخصیت کا مالک ہوں اور کہتا ہے دوستانہ ہوں اگر اس پوست کے لیے میں سلیکٹ ہو جاتا ہوں تو میں اپنے سینئرز جو ہوں گے ان کو بڑے اچھے طریقے سے متمین کروں گا تینک یو انٹیسپیشن کہتا ہے کہ آپ کا شکریہ یا اس کی جگہ آپ نے اینڈ پر لکھ دینا ہے جی یورز سنسیرلی یورز فیتفلی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکس وائی زیڈ اور ڈیٹ آپ نے ڈال کے جو ہے ایک اور کام کرنا ہے جو اکثر سٹورنٹس بھول جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ نے تھوڑا سانا سی وی اپنی سی وی کا جو بیسیک سا انٹرڈکشن ہے وہ نیچے لکھ دینا ہے اب وہ انٹرڈکشن کیا ہوگا آپ کا نام ہوگا آپ کا فون نمبر ہوگا ایمیل ہے تو آپ نے دے دیں ہے اس کے بعد آپ نے اڈریس لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچنلٹی بتا دینا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور اس کے بعد آپ نے ایڈوکیشن مست بتانی ہے یعنی کہ ایک سائیڈ پر آپ نے جو ہے وہ نام لکھ دینا ہے اپنا نیم اس کے بعد کوالیفکیشن ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کوئی ایکسپیرینس بھی ہے آپ کا تو آپ نے ایکسپیرینس بھی مینچ کر دینا ہے اور اس کے بعد سکلز مست فکر نہیں ہے کہ آپ کونسی اچھی طریقے سے سکلز جس میں ماہر ہوئا ہے یا جس کا آپ کو کافی زیادہ تجربہ ہے اس میں کمپیوٹر میں ہو سکتا ہے ایم ایس ورڈ ایکسر باورد وائن ٹھیک ہے یہ بیسک سوپیرز ہیں تو اس کی ناو ہو آپ کو نہیں بہت ضروری ہے انڈ بھی آپ نے لکھ دینا ہے آپ کی ہوئیز کیا کیا ہیں آپ کے انٹرسٹ کیا کیا ہیں آپ نے کوئی بھی لکھ سکتے ہو آپ جو خیل خیل دے ہو کوئی فٹبال کرکٹ یا کچھ بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہو تو امید ہے آپ کو آج کے سارے لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی کچھ بھی تو آپ نے مجھے پیسج کر کے پہنچ لینا ہے جگہ 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 موسیقی